اعوذ باللہ وحمن سیطان الرجیم بسم اللہ ورحمان الرحیم سلوات الحمدللہ ورحمان الرحیم علمین السلام سلوات اصرف الانبیاء اصرف الانبیاء اصرف الانبیاء اللہ جی کی لعافی شانے ہی ومارس اللہ رحمت اللہ علمین سلوات اصرف الانبیاء کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سل انا مدینہ مدینہ اصرف الانبیاء وآلہ 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 جو منصبوں کے پجاری پہن کے آتے ہیں آبادرو مصدرو چار سترہ تلاوت کرنا چانا امام حسن بادشاہ دیت زدرت عزمدیاء زلیلِ شام سارے استعلانت کرو ایک پوشاک بنوائی جس دویچ سونے لیتاراں ہیرِ جوارات لگوائے غلطِ توجہ کرے شوتِ ربائی دلوطفہ سے میکی اکھے زلیلِ شام ایک پوشاک بنوائی جس دویچ سونے لیتاراں ہیرِ جوارات لگوائے اپنے نوکران آدھے جنالی دا پتر دربار چاوے نا تُسی میری پوشاک دی تاریف کرنی توجہ ہے جنب تُسی میری پوشاک دی تاریف کرنی ہے امام حسن بادشاہ دربار چاہے اس دنوکر آدھن حسن ویک ساڑے بادشاہ دی اتنی قیمتی پوشاک وچ سونے لیتاراں لگی ہیرِ جوارات لگوائے توجہ بھائی ویسونے لیتاراں لگی ہیرِ جوارات لگوائے نا امام حسن بادشاہ نو جلال آیا سرکار فرمایا جو منصبوں کے پجاری پہن کے آتے ہیں شاواز بسم اللہ الرحمن آباد رو وسدے رو سرکار فرمایا جو منصبوں کے پجاری پہن کے آتے ہیں اوپر سے توک وہ بھاری پہن کے آتے ہیں زندہ باد بسم اللہ الرحمن آباد رو اوپر سے توک وہ بھاری پہن کے آتے ہیں چوتھی ستر سے محولی کو جھور من جانے اوپر سے توک وہ بھاری پہن کے آتے ہیں تیری طرح تیری طرح یہ قیمتی پوشاک میری گلی میں بھگاری پہن کے آتے ہیں زندہ باد آباد رو مسدے رو توجہ ہو گئی اجازتہ ہے جو ایک دو شیر کا سیدہ دے سناوئی ہے ایک سلوات سارے حضرات بولند واز نال پڑھو دروازے کسرے تطہیر دروازے دباہر جناب سلمان اندروں جناب فضا سلمان دی آواز پیان دی بی بی چند سوال نے میں پوچھنا چاہنا بی بی دی آواز پیان دی پوش سلمان کیا پوچھنا چاہنا دیں اذا آپ تو کائنات کے مالکوں کے گھر میں رہتی ہیں کائنات کے رازکوں کے گھر میں رہتی ہیں اے ڈساؤ تسی کھاندے پیندے کیا ہو تسی کھاندے پیندے کیا ہو بی بی دی آواز پیان دی سلمان بڑا سونہ سوال کیتی بی بی فرمایا جب میں فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اپنی ردا سے بطول کی نالہ انصاف کرتی ہوں تب میں رزق اور نین سے بے نیاز ہو جاتی ہوں اب آدھرو تب میں رزق اور نین سے بے نیاز ہو جاتی ہوں سلمان کنڈ کر کے ٹرپیا بی بی لہجہ بلند کیتا بی بی فرمایا رکھ سلمان جیڑے ہتنا علم ان سلام کیتی ہیں جی کار اجرت لہجہ سلمان آدم میمی آمنی میرے بارے پیمبر فرمایا یہ دھرتی دے ہوتے جہ سلمان دا انکار کیتا اس اللہ دا انکار کیتا جبکہ تیرا نام ہی میرے واسطے اس میں آزم بنگے اے ڈیکیڈی فضیلت تے اے ڈا وڈا نازائی اس میں لے بی بی فرمایا سن سلمان یہ میری خدمتِ آلہ کا ایک حوالہ ہے یہ میری خدمتِ آلہ کا ایک حوالہ ہے کہڑا جہان پالنے والوں کو میں نے پالا ہے آب آدھرو بسم اللہ کرم بی بی نے جیڑی اگلی گل کیتی اگر اجازت عویت کسیدہ پڑی یہ جناب بی بی فرمایا اے ساری خدا آئی ہک پاسے اے ساری تمجھو خدا آئی ہک پاسے اس دردی سپائی ہک پاسے آب آدھرو بس دے رو تھوڑا جا آواز دے وے شیر پڑھنا چاہنا اے ہو ہی نہیں سکتا جو مچنے اٹھے تشریف کرا توجہ کرنی ہے گل کیڑی آکھ رہا مریم نل بی بی زارہ کیا فی زیادہ تکا مریم نل بی بی زارہ کیا فی زیادہ تکا مریم نل بی بی زارہ کیا سیدہ دیدائی ہک پاسے آب آدھرو آب آدھرو آب آدھرو آب آدھرو بسم اللہ آب آدھرو جنابِ بحلول مٹی دیاں ڈھیریاں بنا کے جنتِ گھر بیٹھے ہوئی چین دن چلو دو سترہ یاد آگیاں انہاں دے شہرِ برہوم اختر چنیوٹی سہمدہ انہاں فرمایا بحلول کے پاؤں میں جو مٹی ہے وہ جنت مرشد بحلول کے پاؤں میں جو مٹی ہے وہ جنت سلمان کی داڑی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے بیدار ہم نے چنیوٹی آدھائیں پائیں سال میں شیر لکھی رکھیا ہے میں نصدہ جواب کیسے نہیں نہیں تھا پنجویں سال دے بعد اکبر دے بابے میری روت کرم کیتا میں کربل آ گیا میں بابے تو ہیت جا کے سجدہ کیتا جڑا میں اس دا جواب ملے ہیں سار چانے تنو کر دی بات دا وزن کرنے جواب گیڑا چنیوٹی آدھائیں بحلول کے پاؤں میں ہیں جنت کی رسیدیں بحلول کے پاؤں میں ہیں جنت کی رسیدیں سلمان کی گاڑی میں مگر خاک شفاق جناب بحلول جناب بحلول جنت گھر بیٹھا وچینہ ایک بندہ کولا کے آدھائیں بحلول اے کیا بیٹھے کریں جنت گھر بیٹھا وچینہ آدھائے اچھاک ساڑھے آلے پاسے آ مال ذر جاگیر دولت مال ذر جاگیر دولت اس میں لے جناب بحلول فرمایا ہر حال تیرے تو بہتر ہاں میں مولا علی دانا کر ہاں تیرے رکب تشاہی اکبہ سے جنت دے کمائی اکبہ سے بادرو بس دیرو لو جی آخری اکسیر کسی دیدہ اس دبا دوین حکسلوات سارے حضرات بلندو آدمیوں پڑھو علی کو اللہ علی بنائے نہ تین بنائے نہ میں بنائے علی دی شادی تے کمی تاراں نہ تین لہائے نہ میں لہائے علی دانا چاہیاں نام ورادانو بخت لگ دیں تیڑی سمجھ وچھ نبی نے یا دے علی نو سمجھن تے وقت لگ دیں اب بادرو کچھ گلہ کرنا چاہنا پیر بلچن شاہ جی بھائی جان بندے گلہ بھول گئیں گلہ سچیاں تے کھڑیاں سونا مڑ لگیں پڑھئیے کسیدہ جناب حق علی مولا علی 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 حق علی مولا علی 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 ملکے نعرہ ہے دری درجہ نعرہ ہے دری پریجہ نعرہ ہے دری چوتھا نعرہ ہے دری بازو گلند کرو پورے پان کرو ملکے نعرہ ہے دری حق علی 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 عل بھول گئے زندہ بعد ساباش میں بسم اللہ کرا اچھا کہہ دا بسم اللہ توجہ ہو گلاندہ ٹائم نہیں تُو نے کیا دا وعدہ کرنے تے آج دا ارادہ کرنے تُو گھر نالم کے جا کے عبادتہ میں یادہ کرنے تُو اچوہ کجور کھانا ہے تے چکر میں سارے لاندہ ہیں زیارتہ میں ساریاں کریں دیوار دا نشان بھول گئے جو کب تے نو بڑا یاد ہے علی دو تھے آن بھول گئے دوے ہاتھ چاک کے حید ہی ہوئی نہیں سگدہ پڑھا میں شیر تُو چُپ کر جاوے سکی ویچ رولہ پہ گیا نبی دا دفن یاد نہیں یہ اریند یاد ہے موبائلہ دے یاد نہیں ناد و بدر یاد ہے نفات خیبر یاد ہے اے جنا تیرا دین پالیا خدیجہ دے سان بھول گئے حلیمت نو بڑی یاد ہے تُو کیوں عمران بھول گئے تھیر بھی تھیر 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 بسم اللہ آخری شیر بسم اللہ بس دے رو آباد رو آخری شیر حق علی مولا علی 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 تُو کانڈ کر کے بہت ترے جی گرد وچھوں علی علی دی صدا بلندوں سی اے شیر میں پڑھنا نہیں دھڑے دلات نفص کرنے نہ دینوں مانے سکھایا نہ دینوں پیونے دشایا نبی نے ہائی آکھ کے بھیلے اے اپنا ویر بھولایا ہے کس نو مورتے چایا کہنوں میں فلچوں اٹھایا تُو سید بڑھایا سب نو نبی دا خاندان بھول گئے اگارتنو بیڑی یاد ہے تُو خمدہ مجان بھول گئے ارازی بیٹھ سے جنا بس فضائلہ دیوٹی اتنی کافی سمجھو لیڑے گھروں اس نیت تُو رائے جو وطنہ تبہ کے بے وطنہ کرو دعا مندرانے سالا قبر چھو سین رومے سالا قفل چھو سین رومے ساب تو اٹی دعا پہ مگدہ سالا حسین دے سامنے حسین رومے بھلاوی دو وین کرنے بھلاوی بھلاوی جہ جہ وسدی آئی عباس جہ دروازد پردار بڑا میر بندہ جنیا جیتا کہا ہے انہیں نکلی جہ جہ اجڑیے اور کوئی آدھے مالا اینہ درازی لہ گئے صدقے بھلاوی بی بی آدی حسین بھلاوی 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 نوکرہ بھلاوی 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 آواز پیان دیئے بھیڑ مرونجی کیڑا ارمان رنے شبیت جہری گال کی دیسا او آدھ رات آئی بوریا را دے دا میری یہ بھیڑی لاش دے آزن تے آپ ترہ ڈیسن لاش میں دیتوں جھاٹ گول غریب دے نئی رو بھلاوی 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 آہاں آہاں آ پتر حرد ایسن لاش میں دیتوں جھاٹ گول غریب دے وہ صدار یار جہی اگلی گل سنے حسرت کہڑی آئی شبیر دی او مظلوم بھلا دیز کھام گینے سے ایک راگی دائیرہ سے سیزادہ آپ پہ آنکھ باندھ ہو گئی مجبور جو ہے نوے کو آسر یان سینے دے حد مار گیا غلید دھی دیرے اجڑن دے وڈے ارمان